امیدان مبارک دوران پوری عمد مسلمہ میں الحمدللہ روزے رکھنے کے شوق اور ذوق جو ہے بڑے اور چھوٹوں سب میں موجود ہے اسپیشلی چھوٹے بچوں میں بھی روزے رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور بہترین بات ہے یہ جو بھی بچہ اس عمر میں ہو کہ جو روزہ رکھ سکے اس کو ضرور ترقیب دینی چاہیے اب جہاں تک ہے کہ رمضان مبارک دوران کیا سہت کی احتیاط بڑتی جائے اس میں یہی ہے کہ جو بھی چیز کھائی جائے وہ زود حضم ہو وہ ایسی ہو کہ جو سہت کے لیے محصر نہ ہو آج کے لئے یہ ٹرینڈ آگیا ہے بچوں میں سپیشلی کی پروسیس فوٹس ہیں کین فوٹس ہیں شپس ہیں اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں جو کہ بڑے واضح طور پر جن کے باہرے میں وحو نے بھی اور بھی بڑے داروں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ محظر ہیں ان سے کینسرس کرسنیجنک قسم کی چیزیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے ایسی چیزیں کھانے سے اور فرش فروٹس فریشلی کوٹو میڈ فریشلی کوٹو جناب جو بھی کھانے کی چیزیں ہوں وہ کھائیں تاکہ اس میں زوران ہمارے بیٹ خراب ہمارے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ نہ ہوں پھر ان تمام افطار اور سہری میں جو پانی ہے اس کا استعمال مربور طور پر کیا جائے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کیونکہ زرمی کا موسم ہے ڈی ہائیڈریشن کو بہت دا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں دن میں جب باہر نکلیں اس وقت بھی احتیاط رکھیں کیلہ کپڑا سر پر رکھ لیں چھتری ہو تو چھتری کو استعمال کریں اور مستلسل اپنے آپ کی سپرنکل جیسے ہوتا ہے تو سپرنکل کرتے رہیں سپنجنگ کریں باڈی کو ہیٹ اپنا ہونے دیں بلا ضرورت بھی گھر سے باہر نہ نکلیں اسپیشلی بچے گرمی میں کھیلنا بھی چاہتے ہیں چھکیاں بھی ہوئی گئی ہوتی ہیں لیکن اس کو آوائٹ کیا جائے جورنگ روزہ اور شام کے وقت بے شک کھیل سکتے ہیں یا پھر صبح کے وقت ارلی مارننگ اگر چاہیں تو جو بھی آوروڈ ایٹیوٹیز ہم کر لیں لیکن دو بہر میں بارہ بجے سے لیکن تین بیجے تک پہ جو ٹائم ہے اس میں انڈورزی رہنے کی زیادہ زیادہ کوشش کریں تو یہ تمام احتیاط اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ روزے ہوا اچھی طریقہ سے گزریں گے اور رمضان میں جو فوائدیں ہم حاصل کر سکیں گے لازمی بات ہے کہ یہ جو روزے فرض کیا گیا ہیں یہ تقوی بھی کے فضل کیا گیا ہیں تو اللہ میں یہاں خوب وہاں پہ آسا رہنا ہمارا بسن نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں اگر ہم روزہ رکھیں اللہ اللہ میں لگے رہیں گے ہم موویز دیکھتے رہیں گے ہم گلدی سڑھی چیزیں ہم ملوث رہیں گے گدی زبان استعمال کریں گے گارم کو روز لوگوں سے لڑائی چکڑے بدزبانی کرنا یہ سب چیزیں اگر ہماری جاری رہتی ہیں تو پھر یہ روزیں جو ہیں ان کے کوئی لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم کوئی بواہد نہیں ہوتے تو بے شک ہمیں اس کی روحانی اور جو ہی جسمانی اس کی جو فضائد ہیں اس رمضان کے مہینے کے وہ حاصل کرنے کے جیتغوت ہو کرنی چاہیے آخر ازاوان اللہ رب اللہ